اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی ای امران ہان یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسرائب کریں ناظرین آج پوری دنیا میں طالبان کی کامیابیوں کے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں مگر کیا کوئی جانتا ہوگا کہ اس کامیابی کے پیچھے کیسے کیسے داستانیں قربانی کے جذبے سے سرشار نوجوانوں کی شہادتیں اور کیسے کیسے دردناک کسے ہوں گے جو عام انسان کو معلوم نہیں ہوں گے افوان ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے عبدالجبار عمری نے بتایا کہ ملہ عمر کو اپنے ہاندان سے بچھڑے ہوئے تقریباً دس سال ہو چکے تھے اس دوران ان کے فردن کی تصویر ان کو ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملہ عمر کو یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں تو ملہ عمر نے سختی سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس تصویر کو دیکھ کر اپنے بچے کے محبت میں گرفتار ہو جاؤں اور میں اپنے مشن سے دور ہو جاؤں یہ صرف ایک ملومر کی کہانی ہے ایسے ہزاروں نوجوان شہید بھی ہوئے ہزاروں نوجوان اپنی ماں و بیٹیوں بیہنوں سے دور ہوئے اور انہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنے مذہب کے لیے قربانی دی یہاں تک کہ عبدالرشید دوستان جیسے بندے نے طالبان کو کنٹینر میں بند کر کے آگ لگائیں اور گولیاں برسیاں برسائیں اس پہ ایک الگ ویڈیو بن سکتی ہے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کچھ کتابوں میں کہ طالبان کو پیٹرول پلوا دیا جاتا تھا اور پھر ان کے موں میں آگ لگا دی جاتی تھی جب وہ درد سے چلاتے تھے تو طالیاں بجائی جاتی تھی کہ وہ دیکھو یہ رکھ سے بسمل ہو رہا ہے تو یہ کامیابیاں یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو شدید آزمائیسوں سے گزارتے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں مسائب آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں درد آتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں سرسوں کبھی ہتھیلی پر نہیں جمتی تو یہ بات ہم سب پاکستانیوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ بیس سال کی متسلسل جدوجہد کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی بیس سال تک طالبان نے جدوجہد کی اور اللہ پہ بختہ یقین رکھا تو وہ کامیاب ہوئے انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہمارا ملک بھی سے ترہ کامیابیوں سمیٹے گا اب ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان میں امن لائیں گے اور طالبان دیر پا حکومت قائم کر کے افغانستان کی عوام کو پیار اور محبت دیں گے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ